اسلام علیکم دوستو آپ کے اسے مزے میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے گوڈ مورنی آپ سب کو کل کراچی سے نکلا تھا میری شام کی فلائٹ تھی تو میں ابھی تقریباً رات کے دس وجہ میں یہاں پہنچا ہوں رائن ہوتل فیصل آباد میں تو ہم فیصل آباد کو اسپلور کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیونکہ فیصل آباد کا کلچر کس طرح کا ہے فیصل آباد کے ہوتل سٹیس ہیں اور ٹوریزم کے حوالے سے فیصل آباد کس طرح کا شہر ہے اسے ہم آپ کو بتائیں گے ابھی ریڈی ہوئے ہیں نکلنے کے لیے صبح کا ٹائم ہے تقریباً صبح کے ساڑھا چھ ساتھ وزرے ہیں اور ابھی ہی ٹرافک جو آل کا فلکہ سٹارٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں سے یہ باہر کا منظر سٹیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں رہے ہیں باہر ہوتل کی گیرلی سے یہ بھی آف امریک ہا رہا ہوں دونوں سائیڈ پہ صبح صبح کا منظر ہے اور باہر لوگ دوگی کر رہے ہیں پارک بھی ہے سامنے ہوتل کے سامنے یہ مین کالیج روڈ ہے حسل آباد کا یہ جاپر میں ٹھے رہا ہوں اس ہوتل کا سٹیپ ہے دو بیڈ لگے ہیں ساتھ میں علماری بھی ہے اور فریج بھی ہے اور ٹی وی بھی یہاں پہ لگی بھی ہے تو یہ چھوٹا سی سٹیپ کا ہوتل ہے میرے رنٹ میں نے بے کی ہے ٹونٹی فور اور کے لیے وہ ہے دو ہزار رو پہ میں نے اس کے لیے بے کی ہے کافی چیپ ہوتل ہے اچھا ہے چھوٹیز جی دوستو میں نے دو تین راؤنڈ لگائے بہت مزایا تکریبا تین راؤنڈ کا مطلب کوئی دو کلیومیٹر میں نے ووکنگ کی ہے مزا آ رہا ہے بچھکل گرین گارڈہ نے بہت مزا آ رہا ہے جی دوستو یہ پارک جو ہے دو بی گارڈ پارک تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اسی پارک میں ہمارے قائد محمد علی جنہ نے تقریر کی عوام سے خطار کیا اور سیاسی اعتبار سے یہ بہت ہی تاریخی پارک ہے یہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی تقریر کی اپنے سیاسی منشور اور اپنے جو ویجن سے وہ لوگوں کو بتائے اس کے علاوہ جل فکار علی بورتو صاحب نے بھی یہاں پہ تقریریں کی اور آج بھی یوٹیوب یا سوچل میڈیا سائٹس کو آپ دیکھ لیں تو ان کی تقریر ملیں گی اور فیصل آباد کی سیاست میں اور سبسل پاکستانی سیاست میں اس دو بھی گارڈ پارک کا بہت ہی رول رہا ہے اور میاں محمد ناوہ شریف صاحب نے بھی اسی پارک سے جو ہے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور یہاں پہ آکے ایسا لگ رہا ہے جیسے کی میں کافی پیچھے کی دنیا میں چلا گیا ہوں یہاں پہ ایک اجیب سے فیلنگ آ رہی ہے کی اسی گراؤنڈ میں اسی پارک میں جو ہے ہمارے فاؤنڈر قائد عظم محمد علی جنان نے تقریر کی اور یہاں پہ کافی مزہ آ رہا ہے مجھے میں آپ کا اس کا اور بھی لپ پیدا چنوں میرے پیچھے بھی یہ ساتھ میں گر بنے ہوئے ہیں اور پیچھے سائیڈ پہ یہ روڈ ہے اور روڈ کے ساتھ یہ ہوتلز بنے ہیں کافی ہوتلز ساتھ میں ہیں اور یہ واکنگ ٹریک بھی بنا ہوا یہاں پہ مجھے یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ کافی انجوئی کر رہے ہیں یہاں پہ اور سوہ سوہ وقی کے لئے آ جاتے ہیں مجھے 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 مجھے